آج ہم لوگ اینیوی ریولپیٹر سیمولیٹر کھینے والے تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر کتنا چھوٹا سا ایک یونٹ اسکیلیٹن کھڑا ہوا ہے سائز بھی ہم لوگوں نے انگریز نہیں کیا اس کے بعد یہاں پر کتنا نوب یونٹ بلیڈ ووم کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایک اور نوب یونٹ سولٹ ووٹر کروکوڈائل کھڑا ہوا ہے لیکن ان سارے کے ساری نوب یونٹ کو آج ہم لوگ ہیکر بنانے والے ہیں لیکن ہیکر بنانے کے لیے ہم لوگوں کو ان کے اوپر اپگریڈز کرنے پڑیں گے اب سنچین اور چوب میں نے تم لوگوں پہلے ہی بولا تھا کہ میں اسکیلیٹن کو لوں گا اور گائز میں نے یہاں پہ اسکیلیٹن کو پک کر لیا اس کو میں اپگریڈ کروں گا نہیں آمان پہ اسکیلیٹن کو آپ اپگریڈ نہیں کر سکتے اسکیلیٹن میرا یونٹ ہے یہ کیا بات ہی ہے بھائی چوب میں نے پہلے ہی بولا تھا کہ میں اسکیلیٹن کو لوں گا بھائی چوب میں نے خود اسکلیٹر کو یہاں پر پلیس کیا گائز میں نے اس کو پلیس کیا تھا میں نے سوچے تھا کہ میں اس کو لوں گا بھائی اسکلیٹر تو مجھے چاہیے یہ کیا بازوی اب سنچین یا چوب تم دونوں میں سے کسی ایک کو اسکلیٹر مل سکتا ہے اگر تم لوگ اسکلیٹر لے رہے ہیں تو پہلے میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ میں یہاں پر سولڈ وارٹر کروکوڈائل کو لینے والا ہوں اسکلیٹر آپ نے چوب کو دیا تو چوب کو دیا تو لیکن پھر سولڈ وارٹر کروکوڈائل میرا ہوگا یہ کیا بھائی نہیں تیرا کیوں ہوگا سولڈ وارٹر کروکوڈائل ایک منٹ گائز ہم لوگنا اس طرح لڑتے ہی رہیں گے ہم لوگنا یہاں پر سپن کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کس کو کونسا یونٹ ملتا ہے اوکے گائز میں سپن کے اندر آ چکا ہوں تم لوگ دیکھو یہاں پر سکلیٹر سولڈ وارٹر کروکوڈائل اور وارم لکھا ہے سب سے پہلے میں سپن کروں گا بھائی میرا جو بھی نکلے گا مجھے بس وہ چاہیے چلو ٹھیک ہے یہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے اوکے لیٹسی گائز کہ مجھے یہاں پر کیا ملتا ہے مجھے تو بھائی اسکلیٹر چاہیے تھا لیکن نہیں مجھے مل چکا ہے گائز سولڈ وارٹر کروکوڈائل چلو ٹھیک ہے مجھے کم سے کم بلیڈ وارم تو نہیں ملا اس کو منس کرتے ہیں اوکے سولڈ وارٹر کروکوڈائل میرا ہو چکا ہے اب اسکلیٹر اور وارم میں سے گائز ایک ہی انٹ ملنے والا ہے اور کون سپن کرے گا ارے ہمار پر میرے نہ سپن کرنے کا بلکل بھی موڈ نہیں آج میرا لگ بہت زیادہ برا چل رہا ہے ٹھیک ہے چوپ تو سپن کر دے جو نکلے گائز وہ چوپ کا اور جو رہ گیا وہ سنچین کا لیٹس سی گائز یہاں پر سپن کر دیا ہے چوپ نے اور چوپ کو یہاں پر مل چکا ہے وہ مارے بھائی چوپ جو سب سے زیادہ زید کر رہا تھا اس کو گائز وارم ملنا ہے مطلب چوپ کا وارم ہے اور سکلیٹر سنچین کو مل چکا ہے چلو گائز آپ نا سب سے پہلے میں اپنے سولڈ وارٹر کروکوڈائل کے اوپر اپگریڈ کرنا شروع کرتا ہوں ہم لوگ یہاں پر ویپن ٹو یوز نہیں کر سکتے گائز ہاں ہم لوگ ویپن ون کو یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ لیمز کو یوز کر سکتے ہیں ویسے گائز اگر دیکھا جائے تو دیکھو لیمز جو ہے وہ ٹوئنٹی ڈالر کا ہے یہ سنچین اور چوپ کو شاید نہیں پتا اور اگر ہم لوگ ویپن ون کے اندر جائیں تو ارے یہ بھی ٹوئنٹی ڈالر کا ہے تو ہم لوگ اسی کو یوز کر لیتے ہیں لیکن گائز یہ لوگ بہت بھائن کر اٹیک کریں گے اس لیے مجھے اپنے سولڈ وارٹر کروکوڈائل کے اوپر یہ لیمز زیادہ لگانے پڑیں گے ارے یاد رہے ہیں بجٹ جس دو سو ڈالر کا ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے چوپ ای نو کہ دو سو ڈالر کا ہے دو سو ڈالر میں ہمارا یہ کروکوڈائل مست بن جائے گا کچھ سستے یونٹ بھی لگانے پڑیں گے فری کا کچھ نہیں مل رہا کیا یہ تو میں نے چار یہاں پہ لگا دیئے چار دے کو یہاں پہ تو لگانا مست ہے سائز بڑا کر دوں گیا تھوڑا سائز بڑا کر لیتے گا لیکن کروکوڈائل پتہ چل پائے گا نہیں چل پائے گا چلوگا اگر نہیں پہ چل پایا تب بھی کھہ رہے ہیں کم سے کم اٹیک تو اچھا ہوگا اوکے تین یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں اور اس کے بعد تین اس طرف کو بھی پلیس کر دیتا ہوں تاکہ بھائی کہیں سے بھی اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو ٹیکل کر سکیں گے اوکے تین یہاں پہ پلیس کر دیئے ہم لوگ کچھ بھی انکریز ڈگریز نہیں کریں گے جو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا بھائی گائز ہم لوگ ایک ٹین ٹی لگا سکتے ہیں دیکھو ٹین ٹی سے کم سے کم ایک یونٹ تو میں مار دوں گا دوسرے یونٹ کو پھر ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے لیکن ایک منٹ یار میں ہی کیوں اپنے اوپر ٹین ٹی لگا ہوں ویٹے سیکن ویپن ون کے اندر دیکھو اور کچھ سستہ ہے کیا نہیں یہ تو آٹھ ڈالرز کا ہے تو ہیں لیکن ونگز لگانے کے ضرورت نہیں ہے اور یہ بونس پائک یہ آٹھ ڈالر کی بونس پائک نہیں نہیں یہ کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیو ہو رہا ہے ہم لوگ ایک ٹی ریس کا پنجہ لگا سکتے ہیں اب ٹی ریس کے پنجے کے اندر پتہ نہیں ٹی ریس کے جتنی طاقت ہوگی یافی نہیں ہوگی ایک تو ٹی ریس کا پنجہ یہاں پر لگا دیتے ہیں ساتھ میں ایک ٹی ریس کا پنجہ ہم لوگ یہاں پر دوسری طرف لگا دیتے ہیں ہم لوگ یہاں پر ٹینٹیکلز لگاتے ہیں چھوڑو ٹی ریس کے پنجے کے اوپر اگر وہ نہ چلا تو پھر کیا کریں گے ارے یہ تو کچھ زیادہ ہی بھاری ہے اور بڑا بھی ہے تو اس کا اٹیک زیادہ اچھا ہونا چاہیے نا تو مجھے زیادہ یہ والے لگانے چاہیے تھے کوئی بات نہیں گائے میں تو سارا کا سارا پیسہ ان کے اوپر لگانے والا ہوں میرا پورا کا پورا بیٹ یہ ہونے والا ہے کہ یہ لوگ ہمارے سولڈ ووڈر کروکوڈائل کو بچا لیں گے اور تم لوگیں دیکھا دو سو دو کا بجٹ ہو گیا تو مجھے ایک کو مائنس کرنا پڑے گا پندرہ ڈولر کا مکہ اسکیلیٹر کا مکہ لگا لیتا ہوں وہ ہلکے میں لگے گا ہاں یہاں پر لگا لیتا ہوں ون نائنٹی سیون کا میرا سولڈ ووڈر کروکوڈائل بن چکا ہے کیونکہ یہ مو سے پہ ٹیک کرتا ہے تو تین ڈولر کا اگر کچھ ملتا ہے تو لگا لیتا ہوں ویسے ایک مرد مجھے تین ڈولر کا یہاں پر کچھ بھی ملنے نہیں بھالا ٹین ٹی بھی ٹونٹی فائب ڈولر کا ہے تو ٹھیک ہے سنچین چوب میرا سولڈ ووڈر کروکوڈائل تیار ہے اب تم لوگ اپنے یونٹ کو اپگریڈ کرو آرہے ابھی میں آمار بھی اپنے یونٹ کو اپگریڈ کروں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے سنچین تو جلی سے اپنے یونٹ کو اپگریڈ کر دے سنچین اپنے اسکیلٹن کو کیسے اپگریڈ کرتا ہے ویسے اسکیلٹن چل بھی نہیں پائے گا جو تُو نے لے تو لیا ہے لیکن بھائی وہ چل بھی نہیں پائے گا اگر زیادہ اپگریڈ اس کے اوپر ہوئے تو یہ دھیان میں رکھنا سولڈ ووڈر کروکوڈائل کم سے کم رینگنے والا یونٹ ہے تو وہ رینگ رینگ کے آگے کی طرف آئی جائے گا لیکن تیرا سکیلٹن شاید چل بھی نہ پائے یہ دیکھا کہے دیئے تو یہی پر نیچے گر جائے گا مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ چل پائے گا اگر ہم لوگ اس کو یہاں پر لگائیں گا یہ دیکھو بھائی یہ سکیلٹن اوہ کھڑا ہو پا رہا ہے لیکن جب وہ اٹیک ہونے شروع ہوں گے اگر دو لگائیں گے آپ دیکھو کیسے ہی نیچے کی طرف گر گیا تو یہ سکیلٹن تو بچارہ کھڑا بھی نہیں ہو پائے گا سائز چھوٹا کرنا پڑے گا سنچے اگر تجھ اس کو اپگریٹ کرنا ہی ہے تو اس کے تھوڑے سے سائز چھوٹا کرے گا تب سکیلٹن شاید کنٹرول میں آ جائے لیکن پرابلم یہاں پر ارے بھائی اس کو کیسے پتا چل گیا میں یہی بور رہا تھا پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ کندے پر لگائے گا تو پھر وہ اٹیک کیسے کرے گا تو کندے پر تو اس کو نہیں لگانا پڑے گا اور اس کے بعد یہ اور کچھ اپگریٹ کر بھی تو نہیں سکتا دیکھو اس نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کیونکہ اس نے اسکیلٹن لے تو لیا دکھنے میں اچھا یونٹ ہے اور خطرناک بھی ہے دوسرا یونٹ ہے سٹرونگ نہیں ہے لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ اسکیلٹن کو اپگریٹ کرنا بہت ڈیفکلٹ ہے یہ کیا یہ کیا کر رہا ہے سنچین آرہا آمان میں میں اپگریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو فری کے اپگریٹ سے نا وہ لگا کے اس کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کر رہا لیکن یہ اپگریٹ کر کے سے رہے بھائی یہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اسکیلٹن کے ساتھ مجھے لگ رہا ہے اسکیلٹن دیکھنا چل بھی نہیں پائے گا جتنی یہ مستی کر رہا ہے نا اسکیلٹن تو شاید چل بھی نہ پائے اوکے ٹی این ٹی پلیس کر رہا ہے کتنا چلا کہ ٹی این ٹی سے گئے اسکیلٹن بھی اٹھ جائے گا کوئی چانس نہیں ہے کہ اسکیلٹن بچ جائے پکا گائز یہ ٹی این ٹی سے نہ اسکیلٹن بھی اٹھ جائے گا مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے ون ٹھرٹی سیون کا بجٹ یوز کر لے کیونکہ ٹی این ٹی بہت ایکسپینسیو ہے اور سنچین تو اسکیلٹن کے اوپر ٹی این ٹی کے علاوہ کچھ بھی پلیس نہیں کر سکتا اگر یہ اچھا یہ پلیس کرے گا نا سنچین تو پیچھے کے طرف جا کے اتنا بڑی ہے سکیلٹن بناوں گا کہ تو پریشان ہو جائے گا تو سکیلٹن کے اوپر جس ٹی این ٹی لگا ساتا ہے اس کی بھی پرمیشن میں دے رہا ہوں نہیں تو بھائی سکیلٹن بنانے کی تو پرمیشن ہی نہیں تھی جو بھی تھا اپنے یونٹ کے اوپر اپگریڈ کرنے تھے آرے چلو ٹھیک ہے اما بہرہ سکیلٹن تیار ہو چکا ہے بس اتنا اپگریڈ دیکھتے ہیں سنچین کے پر ابھی بجٹ ہے 137 که بجٹ یوز ہوئا ہے تو سنچین کے پر ابھی بھی کافی بجٹ ہے جو اس کو یوز کر سکتا ہے آرے بل گھر过 اماح میں میں اس کو ابھی یوز کرنا چاہتا ہوں یہ کہوں پھر سنچین کبھی کہتا ہے کہ یوز کر لیا کبھی کہتا ہے کہ یوز کرنا چاہتا ہوں یہ اس کے تلوار کے اوپر کیا کر رہا ہے ارے یہ سپائک لگا رہے ہیں آرے ہاں تلوار کے اوپر تاکہ زیادہ ڈیمیج ہو ویٹ ہے سیکین کتنا چلاک ہے 201 کا بجٹ ہو چکا ہے سنچین اور 201 کے بجٹ کو آپ یوز نہیں کر سکتے ہو 198 کا بجٹ ہو چکا ہے سنچین کا سنچین نے بھی گائز پورا بجٹ یوز کری لیا میں آمان پر یوز کروں گا ہاں ٹھیک ہے چوب تو یوز کر لے اپنے وام کو اپگریٹ کر لے جیسا بھی اپگریٹ کرنا ہے ویپن ون یا لیمز کچھ بھی لگا سکتا ہے تو میں تو آمان پر سب سے مہنگے والے اپگریٹ کروں گا مجھے لگ رہا کہ مہنگے اپگریٹ زیادہ افیکٹیف رہیں گے چوب کا وام بیسے 20 ڈالر کا تھا اب اپگریٹ کرنے کے بعد 80 ڈالر کا تو یہی پر ہی ہو گیا یہ 30 ڈالر والا زیادہ پاورفل تو نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ پاورفل ہوگا دیکھتے ہیں کہ اس کا وام کتنا افیکٹیف ہوتا ہے یہ تو کچھ زیادہ ہی لگا دی ہے چوب کا بجھٹ پورا کا پورا یوز ہو گیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ چوب نہ تین ٹی سے مرے گا اس لیے کیونکہ وہ اسکیلیٹن تو آگی کی طرف آئے گا اور میرا ڈسٹنس اسکیلیٹن کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو تین ٹی تو گائز یہاں تو اسکیلیٹن کی اوپر بھی پھٹ جائے گا جہاں تو یہ تین ٹی چوب کے اوپر پھٹے گا اور اگر چوب کے اوپر پھٹ گیا تو بس مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں سنچین کو کیسے ماروں اس لیے میں نے بڑے ٹینٹیکلز بھی لگایا ہیں تو ہم لوگ سنچین کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں گے دیکھو اگر تو یہاں پر سنچین نے کوئی ایسا اپگریٹ کیا ہوتا کہ مجھے خطرہ ہوتا اس سے تو گائز میں اپگریٹس چینج کر لیتا لیکن ابھی کے لیے کوئی خطرہ مجھے لگ نہیں رہا تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں میرا پلین یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ بیٹل کو شروع کریں گے سنچین کا سکیلیٹن جائے گا چوب کی طرف کیوں کہ سکیلیٹن اور ووم کے بیچ میں ڈسٹنس سب سے کم ہے تو یہ لوگ تو پہلے آپس میں لڑنے والے ہیں مین وائل ہمارا سولڈ ووٹر کروکوڈیل بھی ان کی طرف آگی کی طرف بڑھے گا اور مجھے لگ رہا ہے کہ تب تک یہ ٹینٹی کا جو مسئلہ ہے نا یہ حل ہو جائے گا یہاں تو ووم مرے گا یہاں تو سکیلیٹن مرے گا اور اگر ووم یا سکیلیٹن مر گیا جو ایک بچا کیا پاتا گائز اس ٹینٹی سے دونوں ہی مر جائیں مجھے تو کئی نہ کئی یہ بھی لگ رہا ہے کہ اس ٹینٹی سے دونوں ہی مریں گے کیونکہ تم لوگ دیکھ رہے ہو یہاں پر ٹینٹی کا جو دسٹنس ہے سکیلیٹن کا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے مطلب ٹینٹی کا جو امپیکٹ ہے وہ سکیلیٹن کے اوپر بھی آ سکتا ہے اور اگر ٹینٹی کا امپیکٹ سکیلیٹن کے اوپر آ گیا تو سنچین تو مرے گا ہی مرے گا ساتھ میں چوب کو بھی لے کے مرے گا اور گائز ہم لوگ یہاں پر جج جائیں گے اوکے بیٹا کو شروع کرتے ہیں لیٹسی گائز کے کیا ہوتا ہے ارے یہی ہو رہا ہے ایک منٹ گائز یہاں پر ٹینٹی جا رہا ہے اوہ ٹینٹی پھٹنے والا ہے ایک دفعہ اگر ٹینٹی پھٹ گیا ارے بھائیز اب ٹینٹی پھٹ گیا لیکن یہ کیا کوئی بھی نہیں مرا کیا ارے نہیں گائز کوئی بھی نہیں مرا بھائی صاحب گائز یہ تو غلط ہو گیا اب دیکھ رہا ہمار پر آپ کے سولٹ ووٹر کروکوڈائل کے ساتھ سب سے زیادہ غلط ہونے والا ہے ارے یہ کیا گائز دونوں کو دونوں مجھے مار رہے ہیں ایک منٹ یار یہ یہ کیا ہو رہا ہے خون تو بہت نکر رہا ہے یہاں پر مس لڑائی چل رہی ہے یہ ٹینٹی نے گائز کسی کو بھی نہیں مارا کیا یہ مکس ہو گئے سارے کے سارے یونٹ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئے تم لوگ دیکھ رہے ہیں اسکیلٹن کام رہے ہیں بھائی اسکیلٹن کام گیا ایک منٹ اندر یہ ارے اسکیلٹن ٹوٹ گیا اسکیلٹن ٹوٹ گیا اندر کے طرف تھا اور اسکیلٹن ٹوٹ گیا اوکے سولٹ ووٹر کروکوڈائل اور بلیڈ وام ان دونوں کی مس لڑائی ہو رہی ہے اور یہاں پر گائز اسکیلٹن تو مر چکا ہے بہرہ سولٹ ووٹر کروکوڈائل پکا جیتے گا مجھے لگ رہا ہے لیکن یہ وام بھی ہلکے میں نہیں ہے یہ وام بھی بہت بھائی انگر اٹیک کر رہا ہے ایک منٹ بھائی صاحب کہ یہ تو کچھ زیادہ غلط ہو رہا ہے اسکیلٹن یہاں ارے اسکیلٹن مر گیا نا تو پھر یہ یہاں پر بھائی نہیں اسکیلٹن مر چکا ہے لیکن اسکیلٹن کی بوڈی بھائی اسکیلٹن ابھی مر رہا ہے اسکیلٹن ابھی مر رہا ہے پہلے نہیں مر چکا ہے آرے ہائر آمان میں اسکیلٹن ابھی مر ہے اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی لیکن تب بھی اس کی بوڈی لڑائی کر رہی تھی بھائی صاحب اسکیلٹن کیا پاگل یونٹ ہے تانگیں ٹوٹ گئی تھی اور تب بھی اس کی بوڈی لڑائی کر رہی تھی اور یہ دیکھو یا یہ کیا کر رہا ہے چوپ گئیس میرے سولڈ ووٹر کروکوڈائل کے ساتھ بلیڈ وارم کے اوپر ہوتا رہے ہیں اور ہم لوگوں نے بلیڈ وارم کو مار دیا آرے ہائے رامان بھائی یہاں پر بلیڈ وارم مارا جا چکا ہے ہائی صاحب گائز ہیلتھ ہو بھی بہت زیادہ ہے میری اب گائز کیوں کہ سنچین تو سب سے پہلے مارا گیا تھا سنچین کو الیمنیٹ کرتے ہیں اور بیٹا کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں اوپر کی طرف یو لو سیسٹر لکھا رہا ہے کیونکہ سنچین یہاں پر ہیلیمنیٹ ہو چکا ہے اس طفح ہیلتھ باہر کو بھی آن کرتے ہیں دیکھتے گائز کہ چوب اور میرے یونٹ کے بیچ میں کون جیتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میرا یونٹ ہی جیتے گا رہے بھائی صاحب گائز چوب کی بہت زیادہ ہیل جا رہی ہے اس طفح آنس آل ووڈو کروکڈائل نے پچھلی گیم کو ہی بدلہ لے لینا ہے سکیلیٹن نے آگے بہت زیادہ تنگ کیا تھا لیکن اس طفح آنس آل ووڈو کروکڈائل جو اٹیک کر رہا ہے سارے کے سارے اٹیکس لگ رہے ہیں اس کو اور یہ کیا بھائی میں نے بھی تو وہی اٹیک کیا تھا لیکن چوب تو دیکھ رہا ہے تیرے جو اپگریٹس ہیں وہ پیچھے کی طرف ہیں دیکھ چار پانچ ہاتھ تو ابھی یوز میں بھی نہیں آرہے بلکہ چار پانچ کیا چھے کے چھے ہاتھ جب ہمارا سکیلیٹن سائیڈ پہ آتا ہے تب ہی وہ یوز کر پاتا ہے لیکن میری بھاری میں کیا ہو رہا ہے کہ میرے سکیلیٹن کے سارے کے سارے ٹینٹیکلز اٹیک کریں تیرے اوپر جس کی وجہ سے بھائی تیرا بلیڈ ورم زیادہ افیکٹیو نہیں ہے اور چوب نے یہاں پر رسک لیا تھا اور وہ رسک یہ تھا وہ ہی سمجھ رہا تھا کہ 30 ڈالر کا جو اپگریٹ ہے وہ زیادہ ڈیمیج پہنچائے گا لیکن 30 ڈالر کے اپگریٹ کے ساتھ سولڈ ووٹر کروکڈیل تو یہ کیا کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا تھا 30 ڈالر کے اپگریٹ کے ساتھ پلیسمنٹ بھی تو ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اور مجھے پتہ تھا کہ سولڈ ووٹر کروکڈیل کے اوپر کچھ بھی ہمارے سکیلیٹن کا مکہ بھی چل رہا ہے اور کیا چاہیے دیکھو بھائی سکیلیٹن کا مکہ بھی پرفیکٹلی چل رہا ہے اور وہ ووم کو مکہ مارتا جا رہا ہے تو مطلب ہمارے سارے کے سارے ویپنز چل رہے ہیں ایک بھی ویپن ایسا نہیں ہے کہ جو افیکٹیو نہ ہو یہ دیکھو سائٹ پر اسے سولڈ ووٹر کروکڈیل آ کے اس کو مارنے ہی کوشی کر رہا ہے یہاں پر اس دفعہ تو ہمارے سولڈ ووٹر کروکڈیل کی ہیلتھ گئی ہی نہیں کتنا مست مارا تو آج کے لئے تو صرف اتنا ہی آئی ہاپ کہ تم لوگوں مزہ آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل لوڈفیکشن کو آل پر لگانا ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے با بائی